اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا محضبان سادت حسین اور ایک بار پھر آپ کی خدمت میں آج حاضر ہوں دوستو موجودہ صورتحال کے اندر ہمارے اردگرد کافی زیادہ مسائل پائے جاتے ہیں ہم ایک جگہ حکومت کی پولیسیز کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں دوسری جانب جو ہے مہنگائی کا مسئلہ بجلی کا مسئلہ پیٹرول کا مسئلہ یعنی کہ یہ اتنے بڑے مسائل ہیں ان کے اردگرد ہم جو ہیں چکر کھاتے رہتے ہیں اسی طوفان کے اندر ہم جو ہیں فسر رہتے ہیں لیکن ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے چھوٹے مسائل بھی پائے جاتے ہیں جن مسائل کو اگر وقت پہ دیکھا نہیں گیا وقت پہ ان کے بات نہیں گیا تو وہ مسائل اتنے طاقتور مسائل بن جاتے ہیں کہ آنے والے وقت کے اندر وہ پوری پیڑی کو پورے معاشرے کو تباہ اور برباد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں ایک چھوٹے سا الفاظ ایک چھوٹی سی بات ایک چھوٹے سا ورڈ آپ سب روز مرہ میں استعمال کرتے ہیں جانتے ہیں پہچانتے ہیں سکولز میں ہمیں بتایا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں تربیت جی ہاں یہ وہ الفاظ ہے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس الفاظ تربیت کے اوپر اب عمل ہونا اب عمل کرنا اس کے بارے میں سوچنا اب بہت جگہوں پہ بن کر دیا گیا ہے ایسے چھوٹے چھوٹے مسائل ہمارے میڈیا کے مسائل ہمارے لوگوں کا بیہیوئر ہمارے بچوں کی تربیت کے بارے میں ان تمام صورتحال کے اوپر آج ہم بات کریں گے آج کی ہماری خاص مہمان جو بلوگر ہیں پروفیشنل رائٹر ہیں اس کے ساتھ ساتھ پروفیشنل کاؤنسلر ہیں اور معاشرے کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چھوٹی چھوٹی مسائل پہ بہت گہری نگاہ رکھتی ہیں ان سے جانیں گے ان تمام چیزوں کے حوالے سے بہت بہت شکریہ مسیس تنویر روف صاحبہ آج ہمیں جوائن کرنے کے لیے اسلام علیکم والیکم اسلام مسیس تنویر روف صاحبہ سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ہمارے معاشرے کے اندر بڑے مسائل تو پائے جاتے ہیں جو حکومت کی جانب سے ہوتے ہیں اس پہ تو ہم گھرے رہتے ہیں لیکن وہ ایسے مسائل ہیں جن پہ ہم اب فوکس نہیں کرتے جن کی طرف ہم رو برو نہیں ہوتے جیسے اگر میں بات کروں ہماری مدھر ٹنگ کی مادری زبان جی ہاں لینگویج آف اردو اردو کی زبان پہلے ایک وقت میں اس کی رسپیکٹ ہوا کرتی تھی ہمارے روز مرہ کی زندگی میں استعمال کی جاتی تھی لیکن اب وہی لینگویج صرف ایکیڈیمک بکس تک محدود رہ گئی ہے عام ہمارے معاشرے کے اندر اب اس کا استعمال اس سٹینڈر سے نظر نہیں آتا کیا سوچتی ہیں آپ اس سوالے سے بیٹا ہم اب جو ہے نا وہ کہتے ہیں کووہ چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا ہم مغرب کو اس حد تک ان سے متاثر ہیں اور ہر چیز میں ہم ان کی پیروی کرتے ہیں ان سے قدم ملا کے چلتے ہیں لہٰذا ہم کووے جیسے ہو گئے ہیں کہ ہم اپنی چال بھی بھول گئے ہیں اور ان کی چال بھی نہیں چل سکرے تو اردو جو ہے وہ ہماری مادری زبان آپ مت کہیے اس لیے کہ کسی کی مادری زبان پنجابی ہے کسی کی بلوٹی ہے کسی کی چندی ہے کسی کی پشتو ہے یہ سب ہمارے مختلف زبانوں کا ایک گندستہ ہے اور سب بہت خوبصورت بہت پیاری بہت رچ بہت انرچنگ یعنی بہت محض settlements اور بہت ہی معتبر زبانیں ہیں اور بڑے خوبصورت لوگوں کی بڑی خوبصورت زبانیں ہیں ہر علاقے کی مناسبت سے اس کی زبان ہے اس کا رہن سین ہے اس کا کلچر ہے اس کی چارڈ حال ہے اس کا تمام چیزیں جو ہے وہ اس کی زبان ہے اس کی خوبصورتی جو ہے وہ کی زبان جو ہے وہ بیان کر drawing اردو جو ہے وہ ہماری اردو سپیکنگ لوگ جو ہے جو ہجرت کر کے آئے ہیں ان کی زبان ہے اردو اور اس میں سے بھی بہت سے لوگ جو پنجاب سے ام کی زبان اردو مادے زبان میں ہے پنجابی ہیں. تو اردو کو ہم مادے زبان میں کہیں گے اردو کو ہم قومی زبان کہیں گے اردو کو ہم انٹرنیشنل لینگوچ کہہ سکتے ہیں کیونکہ اردو اتنی خوبصورت اتنی سہل اتنی روہ اور اتنی میٹھی زبان ہے کہ اس نے اتنی زبانوں کو اپنے اندر زم کیا ہے جیسے ماں ہوتی ہے تو وہ اپنے اندر اس کے جو بچے ہوتے ہیں وہ ہر عادت کے ہر نسل کے ہر رویے کے ہر رنگ کے ہر بچے کے نقش نگار جو ہے وہ ایک دوسرے بچے سے مختلف ہوتے ہیں اس کا رنگ مختلف شکل مختلف اس کی عادت مختلف کردار مختلف ہوتا ہے لیکن ماں سب کو لے کر زبالتی ہے سب کو پالتی ہے سب سے محبت کرتی ہے اس طرح اردو جو ہے اس نے بھی مختلف زبانوں کو اپنے اندر زم کیا اور اب اردو آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں کسی بھی خصے میں چلے جائیے آپ کو وہاں اردو بول لیں اگر بول لیں نہیں تو سمجھنے والے ضرور مل جائیں گے اور اردو جتنی ہم یہاں پہ رہ کر اپنے ہی ملک میں اپنی ہی قومی زبان سے ہم جتنے شرمندہ ہیں بولتے ہوئے لکھتے ہوئے پڑھتے ہوئے آپ ٹی وی چینلز پہ دیکھیں کہ دکھ ہوتا ہے شرم آتی ہے کہ جو اینکرد ہیں نہ تو انہیں اردو کی گلتی آتی ہے اور نہ وہ جو ٹکرد چل رہے ہوتے ہیں نیچے جو پیغام چل رہے ہوتے ہیں یہ جو خبریں چل رہی ہوتی ہیں اس میں املا کی غلطیاں ہوتی ہیں جو بولنے والے ہوسٹ اور اینکر ہیں وہ ایسے ایک دھبرہ شرما کے اردو بولتے ہیں جسے ان کی توہین ہو رہی ہے جب تک کہ وہ انگریزی نہیں بولیں گے ان کے ماشتے میں مقام نہیں ہوگا تو یہ ہم ایسا سے کم تری میں مطلع ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شاید اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ہم اپنی زبان کو قومی زبان اردو کو کہتے ہوئے ہمیں کوئی فقر ہو تو ہم اسے شرمندہ ہوتے ہیں یعنی ہر شخص یہ کوشش کرتا ہے کہ میں انگریزی کی ٹانگیں توڑوں مگر انگریزی بولوں چاہے وہ اس کی ماندی زبان کوئی بھی ہے اس کو فخر نہیں ہوتا اپنے ناتم ماندی زبان اکثر آپ جو مختلف ہمارے جو ہے علاقے ہیں سندھ ہیں پنجاب ہیں گلوچستان ہیں وہاں کی لوگوں کو بھی اکثر ہو جئے ہی کہتے ہیں کہ ہمارے بچے تو بس اردو بولتے ہیں وہ تو پنجابی یا辛دی ہے یہ بولتے ہی نہیں żenie مطلب وہ اپنے آپ کو بہت ہی سمجھتے ہیں کہ ہم قابل ہیں اور ہم بہت اکی سے ہوگئے ہیں ہماری زبان تو کوئی ایسی نہیں ہم تو وہ گھر میں کبھی کبھی پنجابیuh بولدیتے ہیں ہمارے بڑے پنجابی began ہم اردو بولتے ہیں جی اور یہ حقیقت میں آپ کو بتاؤں کہ اردو جتنی کراچی کی خرا جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اہل زبان ہیں تو جتنی زبان اردو کراچی میں جتنی اس کی توہین ہو رہی ہے اور جتنی بڑی طرح سے وہ بولی دکھی اور پڑھی اور تمجھی جاتی ہے اتنے سلانگز اس کے اندر شامل ہو گئے ہیں کہ ہمیں شرم آتی کہ یہ ہماری زبان ہے ہماری تو اردو ایک تہذیب ہے جو کہاں سے فارسی اردو عربی جو ہے ایک مکام تھا ہوتا آپ امیر خسرو کو دیکھ لیجئے آپ جتنی پرانے رائٹر ہیں ہمارے جید شورا ہیں ان کا سلام دیکھ لیجئے غالق ہیں میر ہیں اقبال ہیں سیز ہیں حالت کہ سیز پنجابی ہیں لیکن کیا اردو ہے اقبال پنجابی ہیں لیکن کیا ان کی اردو ہے تو اردو جو ہے علاوہ تراشی کے بہت اچھی پنجاب میں لکھی جاتی ہے بولی جاتی ہے کیٹیکی میں بولی جاتی ہے لکھی جاتی ہے سمجھی جاتی ہے ان کی تحریر آپ دیکھیں اتنی خوبصورت ہے اتنی جمعی ہوئی ہے کیونکہ وہ تختی نکھتے ہیں تو ہم تو کراچی میں رہ کے اہل زبان ہوتے ہوئے حالی سے میں اپنے آپ کو اہل زبان اس لیے نہیں کہوں گی کہ میں ایک ماں ہوں اور ماں جو ہے وہ اس کی نہ تو کوئی زبان ہوتی ہے نہ کوئی مذہب ہوتا ہے نہ کوئی علاقہ ہوتا ہے نہ کوئی اس کا فرقہ ہوتا ہے نہ اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا ماں صرف ماں ہوتی ہے اس کے جتنے بھی دنیا میں بچے ہیں چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہو کسی فرقے سے تعلق رکھتے ہو کسی جماعت سے تعلق رکھتے ہو وہ سب ماں کے بچے ہیں تو میں ایک ماں ہوں اردو کا مقام جو ہے وہ صرف ہمارے ہاں نہیں ہے باقی ہر جگہ ہے آپ اپنے ہمسائی میں دیکھ لیجئے انڈیا میں جو اردو فلمیں بنتی ہیں اس پر کتنی امدہ اردو ہوتی ہے حالت کہ اردو ان کی معchnetی زبان نہیں ہے لیکن اردو کی فلموں میں وہ اردو کی اپنی بہترین بولتے ہیں حالت کہ باقی جو ان کی زبانیں ہیں وہ اس میں وہ اپنی پوری کر لیتے ہیں کمی اور ان کی خائش بہت پورے کرتے ہیں لیکن اردو فلموں میں بہت اچھی اردو بولتی ہیں میاری اردو بولی جاتی ہے لیکن ہمارے ہر اردو بولتے اور سمجھتے اور جو حد شرمندہ ہوتے ہیں نا جانے کیوں ان میں کیا ایسا سے کم تری ہے کہ وہ انگریزی بولیں گے تو وہ سمجھے جائیں گے کہ یہی مارٹرے میں بہت ہی اعلیٰ مقام رکھتے ہیں ہماری جو درزگائے ہیں ہمارے جو سکولز ہیں پرائیوٹ سکولز ہیں گورنمنٹ سکولز ہیں بچوں کی جو بنیاد ہوتی ہو وہیں صحیح بنتی ہے چلیں فیملی میں سمجھ میں آتی ہے کہ فیملی میں اب جو ینگ پیرنٹس جو ابھی ہیں ان کی وہ اردو کا سٹینڈرڈ نہیں ہے لیکن جو بچے ہیں جو درزگاہوں پہ جاتے ہیں سکولز میں جاتے ہیں مدرسوں میں جاتے ہیں لیکن وہاں پہ بھی اب وہ اردو کا سٹینڈرڈ نرزر نہیں آتا آپ کے مطابق اس کا حل کیا ہو سکتے کہ ہم دوبارہ جو ہے ری گرو کریں دوبارہ ہم اسی شائن میں آئیں ہمارے معاشرے میں اردو کو لے کے جب تک ہمارے اصلا تضا جو بولیں گے کریں گے عمل کریں گے بچے اسی کو تو فالو کرتے ہیں بچے تو بندر ہوتے ہیں جو وہ اپنے بڑوں کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں وہی وہ کرتے ہیں تو جب ہمارے اصلا تضا ہی اردو بولتے ہوئے شرمائیں گے جس کہیں گے اور شرمندہ ہوں گے اور عجیب سے ہوں گے کہ ہم اردو بول رہے ہیں تو ان کے بچے ان کو کیسے فالو کریں گے ان کی کیسے ان کی نقل کریں گے ان کے قدموں کے اوپر کیسے اپنے ان کے نشانوں کے جو ان کے قدموں کے نشان پر کیسے چلیں گے نہیں کریں گے نا ان کو رہنمار پیسے سمجھیں گے رہنمار بڑا مضبوط کردار کا مالک ہوتا ہے اس کے قول اس کا عمل اس کا فیل سب بچوں کے لیے ایک نشان ہوتا ہے ایک منزل ہوتا ہے جسے کہ بچے اس کی رہنمائی میں چلتے ہیں روٹنی پاتے ہیں تو یہ ہمارے اصطرزہ ہی آج کل کے آپ دیکھ دیجئے میں خود اسی قبیلے سے تعلق رکھتی ہوں لیکن آپ دیکھیں میں نے بھی کتنے الفاظ جو ہیں وہ انگریجی کے بول دیئے ہیں تو یہ سب جو ہے جب تک کہ ہم اپنے آپ میں یہ احساس پیدا نہیں کریں گے کہ ہم پاکستانی ہیں سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں ہم نہ سندھی ہیں نہ مہاجر ہیں نہ پتھانے نہ بلوچ ہیں ہم صرف پاکستانی ہیں تو پھر اور ہماری قومی زبان ادھو ہے ہماری مادری زبان کوئی بھی ہو لیکن ہماری قومی زبان ادھو ہے جس میں ہمیں فخر کرنا ہے جس میں ہمیں پاکستان سے باہر جا کر بھی جو ہے اپنے آپ کو فخر سے ادھو بولنا ہے ہمارے لیڈرز جب باہر جاتے ہیں تو انگریجی میں تقدیر کیوں کرتے ہیں کیونکہ وہ احساس کم تری کا شکار ہیں اب باقی جو چائنیز ہیں یا دوسرے ممالک کے جو آتے ہیں سروراہان آتے ہیں وہ اپنی زبان میں تغیر کرتے ہیں اور مترجم جو ہے وہ اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں لیکن ہم تو احساس کم تری میں متقلع ہیں نا نیچے سے لے کے اوپر تاک آپ سبزی والے ریڑی والے فقیر کسی سے بھی آپ بات چلیں وہ انگریجی ضرور بولے گا سوری ضرور بولے گا تو یہ جب تک ہم اپنے اندر احساس پیدا نہیں کریں گے ہمیں جب تک یہ یقین نہیں آئے گا کہ ہم ایک مضبوط زندہ قوم ہے آزاد قوم ہے ہماری قومی زبان اردو ہے جب تک ہم اس کی عزت نہیں کریں گے ہم بھی عزت نہیں پاسکے یعنی کہ جو ہمیں احساس کی ضرورت ہے ہمیں احساس کرنے کی ضرورت ہے جب تک ہم امپورڈنس نہیں سمجھیں گے تب تک ہم جو ہے بالکل اس طرف جو ہے واپس نہیں آسکیں گے اچھا یہاں پہ میں ہی جانا چاہوں گا کہ ایک پرنٹ میڈیا کا زمانہ تھا بہت فیمس بہت کہتے ہیں کہ بہت ہسٹورک زمانہ رہا پرنٹ میڈیا پھر الیکٹرونک میڈیا آیا اب سوشل میڈیا کا راج ہے لیکن میڈیا جو ہے وہ ہماری سوسائٹی کو ایک نیگٹیو اور لے کے جا رہا ہے یعنی کہ جو ڈراما سا کانٹینٹ ہے جو تمام چیزیں وہ ایک نیگٹیو کی طرف لے کے جا رہی ہیں تو اس کا رسپونسیبل ہم کس کو کہہ سکتے ہیں میڈیا تو نقابلِ معافی جرم اس سے سردد ہو رہا ہے نقابلِ معافی جرم وہ صرف اپنے چینلز کو اور جو ان کے میڈیا مالکان ہیں ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ صرف ایسے ہی بیانات دیتے ہیں ایسی باتیں کرتے ہیں ایسا لباس زیدتن کرتے ہیں جس سے کہ پبلک کی آنکھیں جو ہے نا وہ سہراب ہو سکتا باقی نہ ان کو زبان کا لحاظ ہے اور نہ ان کو کردار کا نہ ان کو اخلاق کا ایسے ایسے اینکرز اور ہوسٹ بیٹھے ہیں یہ ہمارے سوشل میڈیا میں کہ جن کو دیکھنے کو دل نہیں چاہتا چینل سوچ کرتے رہو کہ کہیں تو کوئی مناسب چیز مل جائے ہمیں دیکھنے کو یا سننے کو تو وہ نہیں ملتی علاوہ موبالہ کا آرائی کے علاوہ جھوٹ کے علاوہ دکھاوے کے علاوہ افواہوں کے یہ جو ہمارا میڈیا ہے یہ کچھ ملنے چاہتا ہے اب جو کچھ ہمیں دیکھنا ہوتا ہے ہم سوشل میڈیا پر دیکھ لیتے ہیں تو وہاں کچھ نہ کچھ سچ ہمیں مل جاتا ہے لیکن ہمارے جو یہ پرائیویٹ چینلز ہیں اللہ انہیں معاف کرے ان کو ہدایت دے ان کی بھی آگے نسلیں ہیں ان کی اولادیں ہیں ان کو آگے جواب دینا پڑے گا جو انہوں نے تباہی پھیلائی ہے معاشرے میں صرف اپنی ریٹنگ کے لیے انہوں نے ایسے ایسے پروگرام زپیش کر رہے ہیں کہ اگر تم اجازت دو تو میں آگے اسے پر روشنی ڈالوں یا تم آگے سوال کریں بلکل بلکل ضرور روشن ڈالی ہے دیکھیں جو ہمارے ڈرامے ہیں انہوں نے ہمارے بڑے میاری ڈرامے ہوا بڑے کلاسک ڈرامے ہوا کرتے تھے جنہیں دنیا بھر میں بہت شخص دیکھا جاتا تھا اور وہ ایسے ڈرامے ہوتے تھے جنہیں پوری فیملی ایک ساتھ بیٹھ کے ماں باپ بہن بھائی بیٹیاں سب بیٹھ کے ایک ساتھ دیکھتے تھے انہیں سیکھنے کو بھی ملتا تھا انہیں سننے کو بھی اچھے الفاظ ملتے تھے انہیں اچھے ڈائیلوگس ملتے تھے اور اچھے محاورے سننے کو ملتے تھے اچھا تلقص سننے کو ملتا تھا ٹھیک ہے لباس ان کا اتنا بہترین ہوتا تھا کہ جسے لڑکیاں اگر پہنتی تھیں انہوں نے دیکھ کے اگر وہ کرتے تھے کہ بھئی ہم یہ پیشن چل رہا ہے یہ میری کریں گے ہم یہ پہنیں گے تو وہ معقول ہوتا تھا مناسب ہوتا تھا آج کا لباس جو ہے عورتیں چاہے وہ میری عمر کی ہو میں سکتر تال کی ہوں چاہے وہ چھے سال کی بچی ہو چاہے وہ جوان ہو ان کے جو ٹکھنے ہیں ان سے اوپر اگر ان کی شلوار پجامہ جو بھی پجامی کی شکنے ہیں وہ جب تک کہ ان کی پنڈلیاں نظر نہیں آئیں گے وہ سمجھتے ہم مارڈر نہیں نہیں ہم کیا لب ہے بیک ورڈ ہیں ہم تو پتھر کے زمانے کے ہیں حالانکہ اسلامی آپ کا ملک ہے کیا اسلام یہ آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ کی ٹکھنے تک نظر آئیں آپ کو ٹکھنے چھوڑ آپ کی تو آدھی پنڈلیاں نظر آ رہی ہیں لباس اتنا غیر مناسب ہوتا ہے جسے دیکھ کے شرم آتی ہے ہمارے جو یہ ایوارڈ کی سیلمنی ہوتی ہے ان کو تو دیکھ کے شرم آتی ہے کہ تو ایسے تو ہالی ووڈ کی ایکٹرسیں بھی جو ہے نا اتنے ننگے لباس نہیں پہنٹیں جتنے کہ ہماری ایکٹرسیں پہنٹیں ہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ کدھر موں کر کے دیکھیں ہم فیملی کے ساتھ نہ کوئی جراما دیکھ سکتے ہیں نہ ایوارڈز دیکھ سکتے ہیں کچھ نہیں دیکھ سکتے کیونکہ ان کے لباس آستینہ پھٹی بھی ہوں گی شاید انجیکشن لگانے کے لیے ہوتا ہے کہ بھئی ڈاکٹر کو اسے پرزہ ہوتا ہے شرم آ حیاء بھی کوئی چیز ہے تو وہ یہاں اپنے آستینہ کٹوا لیتی ہیں کہ بھئی ڈاکٹر سے انجیکشن لگانے کے لیتی ہیں مطلب کیا دباس جو ہے وہ میاری ہونا چاہیے ایک عورت جو ہے وہ سر سے پیر تک اتنا پروکار لگنی چاہیے کہ پتا چلے کہ یہ پاکستانی عورت ہے یہ چاہے وہ عیسائی ہو چاہے وہ ہمارے ملک میں جب ہم رہ رہے ہیں تو ہمیں اپنے ملک کے جو ہے اس کی ثقافت کو فروغ دینا چاہیے اپنے عمل میں اپنے کردار میں اپنی بات چیز میں اپنے حسن میں اپنی بناوٹ میں ہر چیز میں اپنی تحریر میں اپنی تقریر میں آج میری باتیں بہت لوگوں کو بہت بری لگے گی مگر مجھے اس کی پرواہ اس لیے نہیں ہے کہ ڈاکٹر بھی انجیکشن بھی لگاتے ہیں سرجری بھی کرتے ہیں تو ہم اپنے خوارتین کو اپنی لڑکیوں کی جب تک یہ نشان بہی نہیں کریں گے کہ تم غلط ہو تو وہ کہیں گے آپ نے ہمیں بتایا کب تھا تو بھئی ہم تو بتا رہے ہیں ہم نے تو اپنا پرش پورا گیا ہے اس طرح آپ ہمارے چینلز دیکھ لیجئے رشتوں کا احترام نہیں رہا ٹھیک ہے سوسر بہو پہ اپنے آنکھ مٹکتا ان کا چل رہا ہے وہ سب سے تیری جان ہے کہ میری جانے کیا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد کسی بھی آجیو کا ڈرامہ دیکھ لیں ہم کا ڈرامہ دیکھ لیں اے آر وائی کا ڈرامہ دیکھ لیں اس میں سب میں رشتوں کی اس کی توہین کی گئی ہے بہن سالی پہ سالی بہنوئی پہ سوسر بہو پہ اور دونوں بہنے جو ہیں وہ اپنے اپنے شہروں کے علاوہ دوسرے مردوں سے مطلب دوستوں کے گھر میں مرد دوستوں کے گھر میں جا کے رہ رہی ہیں اپنے رشتوں میں نہیں رہی ہیں یعنی کہ رشتوں کی کافی زیادہ توہین کی گئی ان تمام ڈرامہ کے اندر آشکال جس نے بھی ڈرامہ عورت کی بہت توہین کی گئی ہے عورت کو اس قدر مارا پیٹا جاتا ہے کیونکہ اس سے اس کی ریٹنگ بڑھتی ہے لوگوں کو پتہ نہیں کیا تسکین ہوتی ہے یہ دیکھتے ہوئے کہ عورت کو تھپڑ پڑ رہے ہیں عورت کے بال کھیجے جا رہے ہیں عورت کو ڈھکا دے کے رات کے بعد گھر سے نکال دیا یہ تو انڈین فلموں کی کہانی ہے بھئی دھار نکال دیتی ہے کس معاشرے میں ایسا ہوتا ہے ہندووں کے معاشرے میں یہ ایسا نہیں ہوتا عیسائیوں کے معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا کسی معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا لیکن پتہ نہیں ہمارے لوگوں کو کیا تسکین ملتی ہے یہ دیکھ کے کہ عورت کی بے حرمتی ہو رہی ہے اس کی کردار کی بے حرمتی ہو رہی ہے اور اس کی رشتے کی بے حرمتی ہو رہی ہے اس کے وقار کو کچھ چل دیا گیا ہے اور عورت یہ کردار پیسے قبول کر لیتی ہے کیا پیسہ اتنا اہم ہے کہ پیسے کے لیے کوئی بھی کردار قبول کر رہیں گی اور پھر آپ کے بھی تماع بات بہت شریف لوگ ہیں خاندانی لوگ ہیں آپ بڑے اچھے خاندانوں سے آئیں گے اور ایسا لباس دپٹہ تو ہڑ گیا ہے دپٹہ کی تو اجازت نہیں ہے ممانعت ہے کہ دپٹہ اب نہ تو ہوسٹ پیننگی اور نہ گیس پیننگی گیس تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ان پر اتنی فابندی نہیں ہوتی لیکن آپ جس میں بھی ماننگ شوز دیکھ لیجئے یا جو ٹاک شوز ہیں اس میں دیکھ لیجئے بڑی اچھی چیز پڑھ لکھے قابل لڑکیاں ہیں لیکن دپٹہ ان کو اجازت ہی نہیں ہونے کی یہ بات اس کے بعد ڈراموں میں ایک اور چیز ہے جس کی میں نے ایک ادھاکار سے ایک میں کانفرنس میں گئی تھی وہاں وہ مشروب ڈرامے کا ادھاکار بھی موجود تھا تو اس سے میں نے کہا بیٹا تم جس ڈرامے میں بھی کام کر رہے ہو وہاں اتنے بڑے بڑے بھو ہر ڈرامے میں آپ کو بت جو ہے وہ نظر آجائے گا چاہے وہ عورت کا ہو چاہے وہ جانگر کا ہو چاہے وہ پلنگ کے پائی جو ہیں وہ شیر کے مو بنے ہوئے ہیں سلیچ تو وہ شیر کھڑے ہوئے ہیں یعنی بتوں کی اتنی بہتات ہو گئی ہے تو بھئی ہم تو بت شکن ہیں بت پرست تو نہیں ہے تو اس لڑکے سے میں نے کہا تم کیسے یہ کردار کر لیتے ہو کیا لگا ہم کیا کریں ہمیں تو یہ ملتا ہے تو ہم کر لیتے ہیں مطلب کوئی بولنے کو تیار نہیں ہے بس اپنا چاہ سے کام میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ جو ہے ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اپنے ریٹنگز کے لیے کانٹینڈ کو اور زیادہ جو ہے ایسا نیگٹیو پیش کرتے لیکن یہاں پہ بات یہ بھی تو آتی ہے کہ جو پبلک ہے جو ویورز ہے جو ان تمام ڈراماز کو دیکھتی ہے وہ بھی ایک طریقے سے اپریشیٹ کرتے یعنی کہ ایک جگہ عورت کی توہین ہونا اس کے کریکٹر کو نیگٹیو پیش کرنا اور دوسری جانب اپریشیشن تو دونوں طرف سے جو ہے پارٹسپیشن ہو رہی ہے یہاں پہ بات سوئیے آپ سے ہی کہہ رہے ہیں موجودہ دور میں کیونکہ شدت بہت آگئی ہے شدت اور تشدد برائی جو ہے اس وقت اروج پہ ہے جھوٹ اروج پہ ہے لیکن شما ڈراما تھا اور وہ چودری اس کا کونسا ڈراما تھا جو سڑکے کنسان ہو جائے کٹی کی تھی نا یونی عوام تھی نا کہیں باہر سے تھوڑی آتے تھی انہیں دیکھنے تو وہ فیملی بیٹھ کے ایک ساتھ دیکھتی تھی اور اب مردوں کی سوش میں اس کی نفسیات میں شامل ہو گیا ہے کہ عورت کی حرمتی دیکھ کے خوش ہوتے انہیں تسکین ملتی ہے کون سے جذبے کو تسکین ملتی ہے یہ مجھے نہیں پتا پھر دوسری ایک سازش یہ بھی چل رہی ہے نا کہ میرا جسم میری مرضی تو اس کے بھی فالوورز ہیں تو میری باتیں بری ہیں بہت بری ہیں مجھے آئندہ کبھی کوئی لے انٹرویو میں نہ آئی میں بالکل اس کی پرواہ نہیں چکتی لیکن جو غلط ہے وہ غلط ہے بچوں کی تربیت صحیح آپ کا سوال یہ تھا بچوں کی تربیت صحیح نہیں ہوگی بچوں کی تربیت صحیح ہوگی جب ماں خود جو ہے وہ بارہ بجی سوکے اٹھے گی اس کے ہاتھ میں موبائل ہوگا ٹھیک ہے نہ ناشتے کا ٹائم ہے آج کل گھروں میں نہ سونے کا ٹائم ہے آج کل گھروں میں ہر گھر میں چاہے وہ امیر ہے چاہے وہ غریب ہے موبائل تو ہر ایک کے ہاتھ میں ٹھیک ہے ماسیوں کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے آپ موبائل میں تو پتہ نہیں کیا چیزیں ہیں آپ اپنے پسند جو چیز چاہے دیکھ لیں تو رات بھر جگہ آج کل کا یہ اتنا قیمتی اللہ نے ہمیں ٹائم دیا ہے کہ اس ٹائم میں یہ لوگ ڈاؤن میں ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں بہت کچھ کر سکتے ہیں مطلب انداز میں اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے سکتے کسی دعوت میں چلے جائیں بچے کھانے نہیں کھائیں گے ماں ہی ان کو نیوالے بنا بنا کے موں میں دے لیے بھائی بچے کے سامنے کھانا رکھو وہ کیسے نہیں کھائے گا آپ اس کو دیں آپ اس پر چھوڑے تو صحیح میری مجھے بچپن میں یاد مجھے چنے کی ڈال بلکل پتر نہیں تھی میں انتحان دے کے آئی میری مان نے آگے میرے چنے کی چنے کی ڈال ایسی روانی سے نیچے اُکری آج تک اُتر رہی ہے تو یہ تی تربیہ جبکہ میں چودہ بہن بھائیوں میں سے جن کے بارہ بہن بھائی میرے مر گئے تھی میں واحد چھوٹی سب سے گھر میں موجود تھی اور مجھے سات دن تک گودوں میں پالا آج تک اُتر میرے پسکی رہتی تو بات ہے تربیت کی ماں باپ آج تربیت نہیں کر لیکن اس کی وجہ آپ کو نہیں لگتا کہ پہلے جو ہیں جو بڑے بزرگ ہوتے تھے وہ ساتھ رہتے تھے وہ ہی سے تربیت کا آغاز ہوتا تھا جو چھوٹے بچے پوتے نواز ہوتے تھے وہ انہی سے ہی سیکھتے تھے لیکن اب جو ہیں جو فیمریز ہیں وہ سپریشن کو پریفیر کرتے ہیں کہ وہ چاہتی کہ ہم سپریٹ رہیں تو اس کی وجہ یہ نہیں ہو سکتی ملشمنٹ ہونے کی وجہ یہ بھی ایک وجہ ہے دیکھیں جب جوائنٹ سینلی تھی نا تو محلہ بھی جوائنٹ سینلی میں ہی شامل ہوتا تھا یعنی اگر کسی گھر کا بچہ کو غلطی کرتا تھا تو محلے والوں کو بھی اختیار حاصل تھا کہ وہ سرزلش بھی کر دیتے تھے وہ ڈانٹ بھی دیتے تھے اور پوچھتے بھی تھے کہ یہ کہاں جا رہے ہو کیا کر رہے ہو اس سے بات کیے ماں بات شکر گزار ہوتے تھے بزرگوں کا جو ان کے بچوں کی تربیت کرتے تھے دیکھ بھال کرتے تھے اور گھر میں جو جو جائنٹ فیملی سسٹم ہوتے تھی اس میں چچا تایا مامو اور پوپی دادی فالہ سب کو یہ افتیار ہوتا تھا کہ بچے کو روکیں بچے کو ٹوکیں جب تک بچوں کو سمجھائیں گے نہیں بتائیں گے نہیں کہ یہ بات غلط ہے یہ راستہ غلط ہے یہ چیز میں نقصان پہنچائے گی تنبی کریں پیار سے سمجھائیں ضروری نہیں کہ ان کو مار کے سمجھائے جائیں اور ماباب ایک دوسرے پہ اعتماد کریں اپنے بہن بھائیو پہ اعتماد کریں ان کے بچوں کو اپنا بچہ سمجھیں اگر وہ غلط ہی کر رہے ہے تو ضرور ان کی رہنمائی کریں لیکن آج دادی اپنے پوتا پوتی کو کہیں نہ دادا کچھ کہیں سب کو اپنی عزت تیاری صفحہ موش رہیں گی تو یہی چیز غلط ہے کہ آج کل لڑکیاں جو ہیں یہ آپے سے باہر ہیں ان کو تربیت ان کے گھر والے جب لڑکی کے گھر والے جو ہیں اس کی تربیت صحیح نہیں کرتے وہ یہ سمجھتے ہیں شادی ترکے لڑکی دشمن ہوتے علاقے میں جا رہی ہیں جہاں ساس نہیں ہے وہاں وہ سنجنجال میں جا رہی ہے وہ سارے دشمن ہیں اس کے تو جب یہ خیال لڑکی لے کے جائے گی تو وہ اپنی ساس لندوں کو اپنا ہندر کیسے سمجھے گی ساس یہ سمجھتی ہے کہ یہ مگر وہ آپ کی دشمن نہیں ہے اگر آپ خدمت کریں گی محبت دیں گی عزت دیں گی تو وہ آپ کے اپنے ہیں ماں کی جگہ ساس ہے باپ کی جگہ سسر ہے بھائی کی جگہ دیور اور دیر ہیں اپنا سمجھ سب اپنے ہیں کوئی ہمارا دشمن نہیں ہے لیکن جو ہمارا چیز اپنے چیز اپنے اپنے جو جو کہ سکتے ہیں کہ اس کے لئے وہ پہ سم دشمن جو ہے اس کو ملیں گے اچھا یہ پہ میں تھوڑا سا اس بات کو آگے لے کے چلوں گا کہ معاشرے میں تو اب یہ چیز اس نے پنجے گاڑ دی ہے اب اس کا حل کیا ہو سکتا ہے کوئی طریقے کار نظر آتا کہ ہم دوبارہ اس چیز کو بہتر کر سکیں ہاں بلکل آتا ہے ایک ایک دام چینل ہے محمد زبیر صاحب کا جی ایک دام بائی سکتا ہے تو اس یوٹیوب کے ویڈیو بناتی ہوں اور آپ یقین کیجئے کہ ہماری ویڈیو جو ہیں وہ سندھ میں تو پنجاب آ یہ سندھ کراجی میں تو بہت کم دیکھ جاتی ہے لیکن پنجاب میں انڈیا میں بیگر پاکستان سے باہر ممالک میں وہاں ہماری ویڈیو دیکھی جاتی ہیں بہت پسند کی رشتے مستحقم کر دی ہماری بہت ساری چیزیں دیکھ غلط وہ کر رہے ہوتے ان کو رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے اب کسی سے میں نے کسی کو لڑکی کو صحیح بتایا کہ ایسے کر لو تو تمہارا میاں بیوی کا رشتہ اچھا ہو جائے گا تو اسے کہ ہاں کر رہے ہیں نہ کھانے پینے کے ٹائمنگ ہیں جنگ پور بہت ہو گیا فاس پور بہت ہو گیا میرے میاں کی تصویر دیکھو کتا خوبصورت ہے نا تو یہ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ تربیت بلکل ہو سکتی ہے ابھی بھی ہو سکتی ہے ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں اچھ بھیجا گیا ہے ہمیں آپس کے جھگڑوں کو بڑھانے کیلئے نہیں آپس کے دلوں کو جوڑنی کیلئے بھیجا گیا ہے وہ چاہے کسی مذہب سے تعلق ہو حضرت آدم علیہ السلام اور محووہ کے اولاد ہیں وہ شکلے علاقوں کے حساب سے بدل گئی ہیں اپنے نظریات بدل گئی تو اگر آج میں اپنی بیٹی کے گھر آئی بھی ہوں اور صاحب نے ہمسائے یقین چیزیں جوئنٹ کری ہیں ان کے دیور بھی ہیں جیڑ بھی ہیں ان کے بچے بھی لگی نہیں رہا تھا کس ماں کے کون سے بچے ہیں دادی بھی تھی دادا بی چچہ بی چچی بھی سارے مل اور نہ رکھ چاہیں کس بھی ممکن نہیں تو ہماری ہماری سارے چاہیں یعنی کہ رکھ سکتے ہیں لیکن وہ بات جاتی ہے نیت پہ آپ کے انٹینشن کے اوپر اچھا یہاں پہ میں آپ سے یہ بھی جانا چاہوں کوئی ایسی گولڈن بات جو آپ نے اس میں رکھی اور ہم ویورز ہیں ابھی اس بارے میں جانے اور پھر ہم اس بک کی جانے چلیں پڑھنے کے لیے کتابوں کا حوالے سے بتاؤں جی جی بلکل کتابوں کا تو دیکھو ساری ذمہ داریوں سے تو میں صدق دو شوش چکی بچوں کی شادی ہو گئی اپنے گھر میں سب بہا خوش ہے اللہ ہمیشہ خوش رکھ سب کے بچوں کو خوش رکھ رکھ صحت ایمان کے ساتھ اور ان سب کے سترے میرے بچوں کو بھی اللہ پاک صحت ایمان سلام کی دے اور رسک میں برک دے سب آمین سم کیا سوال تھا جی میں ہی جانا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو ریفلیکشن اور جو زندگی خوبصورت لکھی اس کا کچھ ریفلیکشن کیسے ہوئی کہ میں جو ارگو کے دو چار نظار انگلیش کے دو چار ای بی سی بی سی لیا ہے تو بس پھر یہ تھا کہ کسی کی ہوں وہاں جب کیا تھا بل لوگوں کو پسند آیا اور میں ان کو کہہ دیتی تھی بھئی اس میں اگر کوئی غلطی ہو کوئی چیز غلطی ہو آپ مجھے نشان دہی کر دی بلکہ مغرب میں جو لوگ پڑھ رہے تھے تو انہوں نے کہا آپ نے ہمیں ایک بریج کا کان کیا ہے ہمیں مشرقی شاعری سے ہمیں روح شناس کرایا اور ہمیں پتہ چلا کہ مشرقی شاعری کتنی خوب طورت ہے تو اس طرح سے وہ مواد اتنا جمع ہو گیا سوفیان کلام بھی ہو گیا سب اتنا ہو گیا کہ میرے کتاب سب نہیں جائی پھر اللہ خوش رکھ ہے میری کتاب نامات کو اس نے اس کی پوری ڈیزائننگ کی اس نے مجھے حمد اضائی کی میری آپ کرے اور میری لوگوں نے میری پیسے دیے میرے پاس تو پیسے نہیں دے اور وہ کتاب سسی تو نہیں چھپتی ایسے کتاب ہے نہیں ابھی تک ایسی کتاب نہیں ہے یہ میں بالکل دعوے سے کہہ رہے ہوں ٹرانسلیٹ ہوئی ہے مگر نظمیں ٹرانسلیٹ نہیں میں نے شاعری کی جتنی اصناف ہیں اس میں تاکی بھی ہے غزل بھی ہے منقبت بھی ہے ناد بھی ہے ہم بھی ہے تمام تو جتنی بھی شاعری اس کا حق تھا کیونکہ پڑھنے کا رواج نہیں رہا کتاب خرید نائنگ لگتا ہے تو یہ تو ایک نزاج بن گیا ہے ہماری سسائٹی کا اردو کا جہا ہے اس نے کہا کہ آپ کی زندگی اتنے مزے کی ہے اتنی دلچسپ ہے کہ آپ کتاب لکھیں اس نے مجھے پیچھے لگ لگ کے میری زندگی خوبصورت ہے لکھ آئی اور اسی نے سارا فرقی بھی اٹھایا اور اسی نے سب کچھ کیا تو میرے دونوں داماز بہت اچھے ہیں بہت ساتھ دیتے ہیں اور میری بہت بچے اور بچوں کے بچے سب بہت اچھے بہت تعبیدار بہت فرما بردار محبت کرنے والے ہیں لہٰذا آج میں مہت خوش اور سکون زندگی خزاز ہے رہے آپ کو آپ کے مطابق اور کوئی ایسی گولڈن بات کوئی ایسا گولڈن میسج ہم تمام ویورز کو آپ دینا چاہیں بہت اچھا سوال ہے کہ سب سے پہلے تو سب سے بنیادی اور پہلی بات یہ ہے کہ سچ بولیں جی اپنے خود سے بھی سچ بولیں اپنے بیوی یا شہر جو بھی آپ کا اس سے بھی سچ بولیں اپنے بچوں سے سچ بولیں اپنے دوستوں سے سچ بولیں محلی والا سے سچ بولیں بولیں صرف سچ بولیں سچ کے سوا جیسے ہیں آپ اس ہی کو ظاہر کریں بنیادی شرط سچ کی سچ میں بڑی طاقت ہے اور ہمیشہ حق سچ رہی ہوتا ہے سچ حق ہے اور حق ہمیشہ خائل رہنے دوسری بات اخلاص میرے پاس بچے آتے تھے دوسری سکولوں کے میں ہمدر میں جب تھی تو وہ آٹو گراف لیت آتے تھے بک لے کہ آپ میڈل بتائی میں نے کہ دیکھو بیٹا جو کام کرو اخلاص رہا ہے وہ بھی اخلاص سے کرو میں چوروں سے بھی کہوں گی جو بھی چوری بھی کر رہے ہو تو اخلاص سے کرو کیونکہ جس کام میں اخلاص ہوگا آپ کی اس میں خوکس ہوں گے جب خوکس ہوں گے تو پھر وہ آپ کا کام صحیح ہوگا لیکن میں یہ نہیں بڑھا دی رہی کہ آپ کیوں ہی کریں آپ غلط کام کریں اگر سچ بولا آپ نے تو آپ غلط کام نہیں کریں گے کیونکہ آپ کو جواب دینا پڑے گا ہے ہم نے سٹورنس ہوں گے تو وہ کہیں گے ہاں ہم نے چیٹنگ کی میں آپ بتاؤ ایک بڑے نظر کی بات کہ میں اپنے بچوں کو یہ کہتی تھی کہ آپ لوگ ٹیسک ہوتا تھا یا امتحان ہوتا تھا تو میں کہتی تھی مجھے یقین ہے کہ آپ میں شکری بھی چیٹنگ نہیں نہیں کر رہے اور میں کلاس سے باہر چلی جاتی تھی کیونکہ میں ان پر ترسٹ کرتی تھی ان سے اعتماد کرتی تھی تو آپ یقین کریں سادت بغیر کیونکہ جب میں نے یہ کہا ہے کہ سچ بولنا ہے تو میں سچ بولتی ہوں میں واپس آتی تھی میرے کسی بچے نے بھی نقل نہیں کی تھی ایک تھا بچہ محمد علی کلاس نائن کی یہ بات ہے جب میں کلاس میں واپس آئی تو باقی بچے کہ کیونکہ وہ ذرا پڑھائی میں کمزور تھے تو باقی بچے کہ میں چیٹنگ کی چیٹنگ کی وہ بچے تھا نائن کے بچے تو جذباتی ہوتے اسے اپنا کالس مرو توڑو کے یوں پھی کی بس میں نے کہا بیٹا ادھر بھی آؤ تو اپنا پیپر بھی لی آؤ وہ اپنا پیپر بھی لائے اسے نے نقل نہیں کی کی کیونکہ جو لینگویج ہے کو تو بتا دیتی کہ یہ کتاب کی ہے یا آپ کی ہے آپ کے غلطیاں ہیں اس تحریر میں پتہ چلے گا کہ وہ آپ نے لکھا ہے اور اگر صحیح ملتے کہ بیٹھا اگر ہم سے تمہارے عمل میں کسی چیز میں ڈانٹ میں اگر غلطی ہو گئی اور تمہارا دل دکھ گیا ہو تو ہمیں ماس کر دینا کیونکہ اس وقت ہم ایک ایسے مائنسیٹ ہوتے کہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہمارا کسی بچے کو تکلیف دے سکتا ہے تو یہ معاصل مانگنا بڑھائی ہے اس میں آپ چھوٹے نہیں ہوتے آپ عزت بڑھتی ہے تو الحمدلللہ چاہے کسی کا دل دکھا ہو میں ظاہر ہے ضرور دکھا ہوگا مگر کسی بچے نے کہ نہیں کہ آپ نے ہمیں تنگ کیا تھا تو بس یہ یہ سچ بولیں اور جو پڑھتا ہے وہ سمجھ لیتا ہے کہ ہاں یہ بلکل ایسے ہی ہوا ہوگا بس میرا پیغان یہ ہے سچ بولیں اور اخلاق ایک سچ اور اچھے آپ نے بات کی صرف ہم کہہ سکتے دو ایسے الفاظ جس کو ہم کہہ سکتے ہماری زندگیاں تبدیل کر سکتے اخلاق تو ان لوگوں کا بھی اچھا ہوتا ہے جو بیورو کریٹس ہوتے مگر اصل میں نہیں ہوتے وہ کیونکہ اس میں خلوس نہیں ہوتا دکھا ہوتا ہے تو دکھا نہیں ہونا چاہئیے جو آپ اندر سے ہیں وہ یہ آپ باہر سے خلوس بہت شکریہ آپ اور ان اچھا 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 دیا اور کافی لوگوں نے اپریشیئٹ کیا باتوں کو اور دعا کر رہے آپ لئے لئے لائف کے لیسنس دیتے رہے تو بہت شکریہ آپ کا تنویر صاحبہ ہمیں آج جوائن کرنے کے لئے تو یہ تھی زندگی ہر کورنر کو بہت اچھے انداز ایکسپلین کیا انہوں نے میڈیا کے حوالے سے بھی بات کی لیکن انہوں نے یہی بات کی کہ اگر آپ اخلاق اچھا ہو آپ سجھ بولتے ہو تو یہ اور اگر آپ کی نیت اچھی ہو تو یہ معاشرہ بہتر ہو سکتا ہے آپ آج شو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا آپ اپنا فیڈبیک دے سکتے ہیں آپ اپنے کومنٹ کا اظہار کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے آپ بلکو ٹائپ کر سکتے دوبارہ آپ سے ملکات بھی ایک بار میں ہوں آپ کا مذہبان سادت حسین اللہ نگے بان